نمسکار راجعہ سبت ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں دلی میں خادیا پورٹی منتری آسم احمد خان برخاص بلڈر سے چھے لاکھ روپے گھوس لینے کاروں پر پکشن منتریوں کے چین پر اپھائے سوال اتر پردیش پنچائے چناؤ کے پہلے دور میں ہنسا گولی باری اور پتھراؤں میں چھے لوگ ہائل زلا اور شیطر پنچائے سدسیوں کا ہونا ہے چناؤ بیہار میں پرچار کے گرتے سطر پر چناؤ آئیوک سخت نیتاؤں کو بیانوں میں سیم برتنے کی صلاح پردھن منتری بی ایس پی ادھیکش اور مکھے منتری نکی ریلیا امریکہ پاکستان کی بیچ اصنے پر مانوں قرار کی خبروں پر بھارت کی کڑیا پتھی کہا پاکستان کے ٹریک ریکارڈ کا رکھا جائے خیال وائٹ ہاؤس کا بیان سے انکار اور سعودی عرب میں بھار دیا محلہ کا ہاتھ کٹنے پر ودیش منترال سخت دوشیوں پر ہتیا کی کوشش کا معاملہ درج کرنے کی مانگ محلہ کی حالت دبھی اور اب پہلی خبر سعودی عرب میں بھارت یہ محلہ کستوری منی رتنم کا ہاتھ کٹنے پر بھارت نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے ودیش منتری سشمی سوراج نے دوشیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے ریاد میں بھارت یہ دوتاواس نے سعودی ادھیکاریوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے چننائی میں کستوری منی رتنم کے پریجن بہت دکھی ہیں انہوں نے بتایا کہ منی رتنم نے جب پرطارنہ سے بچنے کی کوشش کی تو ان کا دایا ہاتھ کٹ دیا گیا تین مہینے پہلے ہی وہ گھریلو سہایک کے روپ میں سعودی عرب گئی تھی 29 ستمبر کی رات ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ویدیش منتری شوشم سوراج نے گھٹنا پر سکت احتراز جتایا ہے انہوں نے دوشیوں کو سکت سزا دینے کی مانگ کی ہے سعودی میں بھارتی دوتاواس نے ادھیکاریوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے میشن کے ادھیکاریوں نے پولیس سٹیشن کے پرمکھ ایوام جانچ ادھیکاری سے الگ سے ملاقات کی ہے تتھا انہروت کیا ہے کہ شریمتی کستوری کا بیان اویلم درج کیا جائے گھٹنا کی سوطنتر جانچ کرائی جائے تتھا اتردائی ویکت کے ویرود حتیہ کے پریاس کا معاملہ درج کیا جائے کانگریس نے بھی راجنے ایک مادھیم سے اس گھٹنا کے خلاف سکت سندیش دینے کی مانگ کی ہے منی رتنم کا علاج ریاد کے ایک اسپتال میں چل رہا ہے ان کی ریڑ میں بڑا زکم ہے اور حالت کم بھیر ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور ہمارے ساتھ پور راجدود اشرت عزیز صاحب اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ سعودی عرب میں امبیسیڈر کی حیثیت سے تینات رہ چکے ہیں اشرت عزیز صواگت ہے آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیے کیا آپ کو واقعی حیران کرتی ہے یہ گھٹنا جس طرح سے گھریلو جو ہیلپ ہے ڈیمیسٹک ہیلپ ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا بہت وقت بھی نہیں ہوا تھا اس محلہ کو وہاں ہوئے اور بزرگ محلہ ہے اٹھاون سال کی جی مجھے تاجب ہے کہ یہ ہوا اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ بہت ہی انفورٹنٹ کیا یہ تو انفرگیویبل ہے کوئی بھی کسی ابھی جو بھی حالات رہے ہوں اس سے کوئی وطلب نہیں مگر اس قسم کا کسی کے ساتھ سلوک ہو یہ خطئی ان ایکسپٹیبل نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی گھر سے یہ بھی وجہ نہیں تھی کہ اس کے کام سے کوئی ناخوشی تھی بلکہ اس کے ساتھ شاید اس طرح کا سلوک رہا ہوگا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور تب ایسا سلوک کیا گیا چاہے اس کے کام سے ناخوشی رہی ہو چاہے کوئی اور وجہ رہی ہو کوئی بھی وجہ کسی حالت میں اس قسم کا ویوہار جو ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے اور انفرگیویبل ہے میں کہوں گا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا خبریں اس طرح کیا آ رہی ہیں کہ سعودی پریس نے ابھی اس کو چھاپنے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کیا ایسے میں کس قانون کے تحت یہ مقدمہ چلے گا کون مقدمہ درج کر آئے گا ودیش منٹرالے نے جواب تو مانگا ہے بھارت کے ودیش منٹرالے نے لیکن قانون کیا وہاں کا چلے گا کس طرح سے ہوگا جہاں تک وہاں کے پریس کا تعلق ہے تو مجھے معلوم ہے اس قسم کی چیزیں وہاں چھاپی نہیں جاتی تو یہ اس پہ مجھے تاجب نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب مقدمہ تو مطلب یہ کہ قانونی کارروائی تو ان کو کرنی چاہیے اور ہماری گورنمنٹ نے تو اس بات کو بہت واضح کر دیا ہے کہ قانونی کارروائی کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہاں یہ قانونی کارروائی ہو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایمیسی بھی اس معاملے کو فورن آفیس سے وہاں کے اٹھایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس معاملے کو مطلب اس معاملے کو پوری طرح سے پرسو کرے گی کیونکہ معاملہ اب بلکل اوپری سطح تک جا چکا ہے ودیش منٹری سشمہ سوہراج نے جو ہے اپنے ٹویٹ کر کے اپنی بات ظاہر کر دی ہے ودیش منٹرالے نے آدھکارک روپ سے جواب مانگ لیا ہے سعودی سرکار سے تو ایسے میں یہ دباؤ کتنا کام کرے گا آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کتنا یہ دباؤ مانے گا سوڑے ہیں یہ معاملہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس کو پوری طرح سے اس پر کارروائی کرنی ہوگی اور جیسا آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی کسی چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا یہ تو میں دیکھ رہا تھا بی بی سی میں بھی یہ خبر آ چکی ہے اور بھی کئی جگہوں پر میں نے دیکھا تو یہ تو دنیا میں پھیل گئی ہے تو اس طرح سے اتنی آسانی سے اس کو دبایا نہیں جا سکتا اب ممکن نہیں ہے کہ اس کو دبایا جا سکتا اور کچھ دنوں پہلے ہم نے دلی میں یہ بات دیکھی تھی گڑگاؤں میں جہاں ایک سعودی ڈپلومیٹ کا معاملہ آیا تھا جہاں دو نیپالی میٹس جو تھیں ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی ان کو ٹارچر کیا گیا ان کے ساتھ سیکشوال ابیوز بھی ہوا اس معاملے کے بعد اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آیا ہے دیکھئے وہ معاملہ جو ہے اس میں ایک ہی پرابلم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا جو یہ ڈپلومیٹ ہے اس کی ہم ایمیونٹی واپس نہیں لیں گے یعنی ایک یہ چیز ہے اس میں لوگوں کی ایک رائے کچھ ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایگرمنٹ کہنا چاہیے ہے جس کو کی مختلف ملکوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے اس کو سائن کیا ہوا ہے چاہے کسی کی رائے کچھ ہو اس ایمیونٹی کے بارے میں مگر وہ ایمیونٹی ہے تو گورنمنٹ آو انڈیا کے لیے کوئی یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی اور کارروائی یہاں انڈیا میں کرتی مگر یہ گورنمنٹ نے صاف ظاہر کیا تھا کہ لوٹنے کے بعد بھی وہاں پہ اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کارروائی کرے اپنے قانون کے تحت لیکن ایک اور مہتوپون بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جو ڈمیسٹک ہیلپس ہیں یہ بھارت سے جاتی ہیں ہم جانتے ہیں سعودی عرب بھی جاتی ہیں یو اے بھی جاتی ہیں آپ کو تجربہ ہے ان دونوں جگہوں پر ہی راجدود کے حیثے سے کام کرنے کا یہ کون سے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کے تحت جاتی ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار ٹیلیویزن پر بھی ایڈویٹیزمنٹ دیتی ہے کہ سب کچھ چیک کر لیجے آپ کہاں جا رہے ہیں کس طرح سے جا رہے ہیں لیکن کیا لوگ واقعی چھوٹے فائدے کے لیے کہا جائے کہ غربت کی حالت میں غریبی کی حالت میں فوری فائدے کے لیے یہ سب نہیں دیکھتے کہ ان کا ایمپلائر کون ہے یا اس کو کوئی تھرڈ پارٹی سے چیک کر آیا جائے دیکھیں کئی چیزیں اس سلسلے میں ہیں کئی پیچیدگیاں ہیں کئی کامپلیکیشنز ہیں مگر جو بات آپ نے اس ٹچ کی وہ بلکل صحیح ہے یہ غربت اس میں سب سے غربت کا حد جو ہے وہ سب سے بڑا ہے بہت سے لوگ اتنے بے چائن ہوتے ہیں جانے کے لیے کہ وہ کاغذی کارروائی پوری طرح سے نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایمبیسی کو بھی مجھے پر کاغذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہیں تو ہمائے لیے اس کے حقوق دلانا اس کے رائٹس دلانا بڑا مشکل بڑا ہے مگر یہ نہ بڑا دیو ہم پوری کوشش کرتے ہیں ایمبیسی کا مجھے تجربہ ہے چلتے چلتے بھارت و سعودی عرب کے اچھے سمبند خاص کر اس دور میں پیم موڈی کے بھی اچھے سمبند فیلحال اس سرکار کے دوران بھی رہے ہیں کیا ایسے میں وہاں جو لیبر لاؤز ہیں ان کو بدلنے کی دشاہ میں کوئی کام ہو سکتا ہے ہم جانتے ہیں کس طرح سے وہاں زیادہ تر جو ایمپلائرز ہیں وہ پاسپورٹ اپنے پاسگیرنی رکھ لیتے ہیں اور زیادہ تر ادھکار نہیں ملتے ان لوگوں کو جو وہاں کام کرتے ہیں دیکھئے یہ تو پچھلے میں پینتیس سال سے دیکھ رہا ہوں کافی اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب کافی بہتر ہو گئے اور اس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ بڑا پریشر ان پر پڑا ہے ان گورمنٹس پر آئیلو کا پریشر پڑا ہے اور اس میں ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز کا بڑا کام انہوں نے کیا ہے یعنی آپ انٹرنیشنل لیبر آگنیزیشن کی ذکر کر رہے ہیں لیکن کیا بھارت کی سرکار کا بھی کوئی اثر اچھے سنبند ہونے کی وجہ سے کوئی پڑ سکتا ہے پڑ سکتا ہے اور میرے خیال سے اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو یہ جو کرمنل ایکٹ ہوا ہے اس کی تو اس کے خلاف تو لیگل کارروائی ہونی چاہیے مگر جو ہمارے وہاں پہ ورکرز کے ویل فیر ہیں اس کے سلسلے میں ہم پوری کوشش اپنی طرف سے کریں اور سعودی گورنمنٹ سے بھی کانٹیکٹ رکھیں میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے ورکرز کے حالات بہتر ہو جائیں گے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ورکرز کا جو دیکھ بھال ہے وہ کوئی ایکٹ آف چیریٹی نہیں ہے یہ صرف ڈیوٹی ہی نہیں ہے یہ ایک انویسپنل بھی ہے صاحب آپ کا کہہ رہے ہیں کہ انتراشتے اس طر پر اتنی یہ خبر پھیل چکی ہے اتنی بات پھیل چکی ہے اور بھارت میں بھی بلکل اچس طر تک یہ خبر آ چکی ہے ویدیش منتری نے خود اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے ویدیش منترالے نے جواب مانگا ہے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس محلہ کے ساتھ انصاف ہوگا اتنا سب زیادتی ہونے کے بعد فلال آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لئے شکریہ یہ تھی ہماری پہلی خبر فلال ایک چھوٹا سب ریک موسیقی 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 ہر دریکٹر ہر ایکٹر ہر پروڈکشن ہاؤس اپنی آدھر چیمی سے دیکھ آتا ہے ایکٹرز اپنے کوسٹیوم اتنا اچھا دیا ہے کہ میرا کام آزان ہو گیا اسی لئے کوسٹیوم کرنے میں مزا اس سے آتا ہے کیونکہ آپ کو ہر پرمے الگ الگ کام کرنے کو ملتا ہے you know that's a very big thing for us to hear کی you know ہمارا کسٹیوم is supporting them emote the you know emotion نوستکار میں ہوں روشی اور میں ہوں مانوشی ہم سے ملیے پروگرام گفتگو میں صرف راج سبہ تیوی پر برشہ چار کے آروپ میں دلی کے خادیا پورتی منتری آسیم احمد خان کو برخواست کر دیا گیا ہے مکہ منتری کیجریوال نے گھوس مانگنے والا کتھت آوڈیو سننے کے بعد اس کی گھوشنہ کی مہین بل اماران سے ودھایا کہ عمران حسین کو خادیا پورتی منتری بنا دیا گیا ہے دلی کے مکہ منتری کہ اگر اپنے منتری کو یہ ہٹا سکتے ہیں منتری کا کیس سی بی آئی میں رفر کر سکتے ہیں تو کسی کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے آج اس قسم کی کاروائی مجھے لگتا ہے شاید اتحاس میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی ہدھر بی جے پی اور کانگریس نے رستا چار کے مدے پر عام آدمی پارٹی کو پھر سے گھرنے کی کوشش کی یہ دوسرا موقع ہے جب کیجریوال کو اپنے کسی منتری کو پت سے ہٹانا پڑا ہے اس سے پہلے فرضی ڈگری کے آروپ میں جیتیندر سنگھ تومر کو قانون منتری کے پت سے ہٹانا پڑا تھا بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب خبریں بیہار چناؤ سے جڑی اس بیچ بیہار چناؤ سے پہلے راجنیتک ویرودھیوں کے بیچ چل رہی زبانی جنگ پر چناؤ آیوگ نے آج سبھی پارٹیوں کو نردیش چاری کیے ہیں نرواجن آیوگ نے سبھی نیتاؤں کو اپنے بھاشن میں سائیم اور شالینتہ برتنے کو کہا ہے آیوگ کے یہ نردیش ایسے وقت میں آئے ہیں جب مہا گٹ بندن اور انڈی اے کے نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ اور شبدوں کے گرتستر کا سلسلہ زورو پر ہے لاروپرساد یادف امیت شاہ شرد یادف اکبر الدین اویسی کے خلاف آ چار سہنٹہ توڑنے کے آروپ میں اف آئی آر درج کی جا چکی ہے بیہار میں پردھان منتری نریندر مودی آج ساسا رام اور رنگ آباد میں جنتہ سے مخاطب ہوئے انہوں نے لوگوں سے وقاس کے لیے انڈی اے کی سرکار بنانے کی گزارش کی پردھان منتری نے مہا گٹ بندن کے نیتاؤں کی تیکھی حالوش نہ بھی کی ساٹھ سال مہا سوارد بندن کو دیئے ہے آپ انڈی اے کو بیجے پی کو ساٹھ مہینے دیجئے میں ساٹھ سال کا جو بربادی ہے اس کو مٹا کر کے دکھاؤں گا بھائیو مٹا کر کے پردھان منتری کی یہ گزارش بیہار کی جنتہ سے ہے انہوں نے راجے کے وقاس کے لیے انڈی اے کو ووٹ دینے کی اپیل کی ساتھ ہی پردیش کی بدحالی کے لیے مہا گٹ بندن کے تمام دلوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تو کسی جمانے میں جس کانگریس پارٹی کی چار سو چالیس سٹھ ہوا کرتی تھی انہوں نے چالیس پر نہ کر کے رکھ دیا اور تیسرے وہ ہے جن کا اہمکار ان کو خود کو لے ڈوبا ہے پردھان منتری نریندر مودی نے کانگریس آر جی ڈی اور جی ڈیو سے ان کے کاریکال کے کامکاج کا حساب بھی مانگا ساٹھ سال انہوں نے بیہار کو کیا دیا پل پل کا حساب دے پائی پائی کا حساب دے میری سرکار کو پانچ سال ہوئے ہوں گے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں دوزار انیس میں جب میں آپ کے پاس آؤں گا میں میرے پانچ سال کا کام کا حساب لے کر کے آؤں گا پل پل کا حساب انہوں نے چوبیس گھنٹے بجلی پانی سڑکیں اپراد مک بیہار اور وشیش پیکج کا پورا پیسہ جنتہ تک پہنچانے کا وعدہ کیا پردان منتری نے ساسا رائم کے علاوہ اور انگاباد میں بھی جن سبحہ کو سمبودھت کیا بیرو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی بی ایس پی ادھیاک شہدتر پردیش کی پورو مکھی منتری مائیواتی نے آج بیہار میں چناؤ پرچار کی شروعات کی انہوں نے بانکہ کے بارہ ہاتھ اور انگاباد میں آج دو ریلیوں کو سمبودھت کیا انہوں نے آرکشن مودے پر بی جی پی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بی جی پی پچھڑی جاتی کو ملنے والے آرکشن کو ہٹانے کی سازش رچ رہی ہے انہوں نے پردان منتری پر جھوٹے وادے کرنے کا الزام بھی لگایا مائیواتی اگلے ایک ہفتے میں بیہار کے الگ الگ جگہوں پر تقریباً بارہ ریلیوں کو سمبودھت کریں گی بیہار چناؤں میں بی ایس پی سبھی 243 سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے کرتے ہوئے جمہو کشمیر ویدھان صبح میں کل ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا کے بعد آج صدن میں ماحول شانت نظر آیا اس گھٹنا کے مد نظر آج سے ویدھان صبح میں ایک پرستاؤ بھی پارت کیا گیا جس میں ایک دوسرے کی بھابناوں کا خیال رکھتے ہوئے دھارمک صحیحوک بنائے رکھنے کی بات کہی گئی اس سے پہلے کل کی اس گھٹنا کے ویرود میں نردلی ویدھائک شیخ عبدالراشد اپنے سمرتھکوں کے ساتھ راج سرکار کے خلاف نارے لگا رہے تھے ویرود بڑھنے پر پولیس نے پردرشن کاریوں کو حراست میں لے لیا راشد نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پترکاروں سے کہا کہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا دو دیوستی دورے پر کرناٹک پہنچے کانگریس افاد دھیاک شاہل گاندھی نے آج منڈے آزلے میں کسانوں سے ملاقات کی انہوں نے یہاں آتمہ ہتیا کرنے والے کسانوں کے پریجنوں سے بھی مل کر ان کا دکھ درد بانٹا اس دوران راہل گاندھی نے کیندر سرکار پر کسانوں کی اندیکھی کا آروپ لگایا ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ راج سرکار کو کسانوں کی مدد کے لیے کیندر سے اچھت مدد نہیں مل رہی ہے مجاب میں کسانوں کا ویروت پردشن آج دیسرے دن بھی جاری رہا کسانوں کے ویروت پردشن کی وجہ سے کئی ریل گارڈیوں کے روح میں بدلاؤ کیا گیا وہیں غریب ایک سو دس سے زیادہ ریل گارڈیوں کے پرچالن پر بند کا اثر پڑا کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار سے ان کی مانگوں کو پورا کرنے کا آشفہ سن نہیں ملتا وہ پردشن جاری رکھیں گے ادھر مکی منتری پرکاش سنگھ بادل نے اس پردشن کو دور بھاگے پونڈ قرار دیا انہوں نے کہا کہ کسانوں کی مانگیں ترک سنگت نہیں ہیں کسانوں نے کپاس کی فصل برباد ہونے پر چالیس ہزار روپے پرتی اکر رہت کی مانگ کی ہے جبکہ سرکار نے پرتی اکر آٹھ ہزار محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے جے کسانہ دا سیاست کر رہے ہیں کسان خود کسیاں کیوں کر رہے ہیں مجبوری واس کسانہ نو کسی چیز دا صحیح ریٹ ہی نہیں مر رہا تک خود کسیاں کرنیا کسانہ نو مہنگے ٹریکٹر مہنگا ڈیجل مہنگے کھادا کیڑے مار دوائیاں آگ دے پا عادتیاں یاریاں دے پتاں وانگوں پاری فصل جڑی ہے منڈیاں جا رولی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں سٹیٹس ریپورٹ داخل کی سی بی آئی نے بتایا کہ اس نے کسی آروپی کو گرفتار نہیں کیا ہے لیکن پورو میں گرفتار اور آروپیوں سے پوشتاج کی گئی ہے سپریم کورٹ نے نو جولائی کو ویاپم کی جانچ سی بی آئی کو سونپی تھی جانچ ایجنسی اب تک ایک سو بارہ ایف آئی آر درج کر چکی ہے معاملے کی اگلی سنوائی تیئیس اکتوبر کو ہوگی دلی آنے والے ٹرکوں کو اب پریاورن ٹیکس دینا ہی ہوگا سپریم کورٹ نے آج نیشنل گرین ٹرابیونل کے آدیش پر محر لگا دی انہکہ شیرش عدالت سوموار کو وسترط فیصلہ دے گی دلی کی آبو ہوا کو زہریلا بنا رہے ان ٹرکوں کو اب سات سو سے تیرہ سو روپے تک پریاورن ٹیکس دینا ہوگا سپریم کورٹ نے شکروار کو ایمیکس کیوری ہریش سالوے کے سفارشیں مان لیں لیکن خادے سامگری لانے والے ٹرکوں ایمبولنس اور پیٹرول ڈیزل سے چلنے والی یاتری وسیں اس آدیش کے دائرے سے باہر ہوں گی کورٹ کا آج کا جو قدم ہے دلی کے لیے بہت بڑا قدم ہے اور سردی آنے والی ہے پردوشن بڑے گا اور آج کے قدم سے کچھ حد تک ہم سب کو سانس لینے کا موقع ملے گا وانجک بہانوں پر لگنے والا یہ شلک ٹول ٹیکس کے علاوہ ہوگا دلی میں ہر دن قریب چھیاسٹھ ہزار وانجک بہان آتے ہیں اس رقم سے وائیو پردوشن کم کرنے کی اپائی کیے جائیں گے ویپن چوہان راج سبھا ٹی وی پاکستان اور امریکہ کے بیچ اسینک پرمانو قرار پر بھارت نے آپتی جتائی ہے اشنگ کا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے اس طرح کے قرار کے بعد دنیا میں پرمانو تقنیق اور اسینوں کے پرسار کا خطرہ بڑھ سکتا ہے یہ نہ صرف آتنکوادیوں بلکہ دنیا کے بد مزاج سرکاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے بھارت نے ساف کیا کہ اس مسئلے پر امریکہ کو بھارت کے ساتھ پاکستان کی طلعہ نہیں کرنے چاہیے بھارت نے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ اسین نے پرمانو قرار کے خطرے سے آگاہ کیا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سمجھوتا کرنے سے پہلے پرمانو پرسار کے معاملے میں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ پرمانو پرسار کے معاملے میں اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے خبروں کے مطابق پاکستان کے ساتھ امریکہ بھارت جیسا سمجھوتا کرنا چاہتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں پاکستان کو پرمانو ہتھیاروں میں کٹھوتی کرنی ہوگی پردھان منتری نواز شریف کی 22 اکٹوبر کو ہونے والی امریکہ یاترہ کے دوران اس سمجھوتے پر چرچہ ہونے کی سمبھاونا ہے ویدیش منترالے کے پروقتہ وکاس سوروپ نے کہا کہ امریکہ کو اس مسئلے پر بھارت کے ساتھ پاکستان کی تلنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بھارت امریکی اسین نے پرمانو سندھی بھارت کے پرمانو اپرساد track record کے آدھار پر ہی کی گئی تھی حالانکہ امریکہ کے واشنگٹن پوست میں پرکاشت اس خبر پر اوباما پرشاسن نے نہ تو اس بات کی پشٹی کی ہے اور نہ ہی اس بات کا کھنڈن ہی کیا ہے لیکن اس بیچ پاکستان کے ودیش منترالے کے پروقتہ کازی خلیلولا نے اس بات کی اور اشارہ کیا ہے ایک ذمہ دار پرمانو سمپن راشتر کے روپ میں ہم امریکہ سہید انتراشتری سمودائے کے ساتھ پرمانو ستھرتا اور سرکشہ کے مددے پر ہم سکریہ روپ سے جڑے رہتے ہیں پاکستان کے پرمانو ہتھیاروں کا زکھیرہ دن با دن تمام دنیا کے لیے مسئیبت کا سبب بنتا جا رہا ہے پاکستان میں آتنگوادیوں کی جڑ جمانے کی جانکاری کے باوجود ابھی کس دن پہلے پاکستان میں چین کی مدد سے پرمانو سنیندر لگانے کی خبریں اور اب امریکہ کے ساتھ پرمانو سمجھوتے سے بھارت کی چنٹا کا پڑھنا سوابھاگک ہے اگلیش سومن راج سبھا ٹی وی اتر پردیش میں پنچائے چناؤں کے پہلے چرن کے لیے آج متدان ہوا یو پی پنچائے چناؤں کے پہلے چرن کے تحت پردیش کے چوہتر زلوں کے دو سو اٹھارہ بلوکوں میں مددان کیا گیا اس چناؤں میں قریب قریب تین کروڑ متداتہ زلہ پنچائے سدسے کے تیرہ ہزار ایک سو چورانوے اور بی ڈی سی کے ایک لاکھ نو سو بارہ رتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اتر پردیش میں پہلے چرن کے مددان کے ساتھ ہی شکروہ سے پنچائے چناؤں کی شروعات ہو گئی دیش کے سب سے بڑے پنچائے چناؤں پر سبھی پارٹیوں کی نظریں ہیں چناؤں کو شانتی پونڈ ڈھنگ سے سمپن کرانے کے لیے راجے میں ارد سینک بلوں کو بھی تینات کیا گیا ہے چناؤں میں ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے بیس کمپنی کیندری سرکشابل ایک سو چالیس کمپنی پی اے سی تیرانوے ہزار ہوم گارڈز ایک لاکھ چار ہزار شوکدار تیرہ ہزار پی وی ڈی جوان اسی ہزار سپاہی اور دروغاؤں کے ساتھ دو ہزار اکیس ٹرینی دروغاؤں کو مددان کے اندر پر تینات کیا گیا ہے سرکشا کے بھاری انتظام کے باوجود کچھ جگہوں پر ہنسہ کی چھٹپڑ گھٹنائے ہوئیں کچھ جگہوں پر پیٹھا سی ندیکاریوں کے ساتھ بد سلوگی کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے صبح سات بجے سے شام پانچ بجے تک مددان ہوا شام چار بجے تک تیرالیس پرتیشت مددان ہو چکا تھا پہلی بار مددان کرنے آئے مدداتاؤں میں خاصہ اس سہ دیکھنے کو ملا پردیش میں پنچائیت چناؤ چار چرن میں ہوں گے جس کا آج پہلا چرن تھا دوسرے چرن کے لئے تیرہ اکٹوبر کو مددان ہوں گے تیسرے چرن کی ووٹنگ سترہ اور چوتھے چرن کی ووٹنگ انتیس اکٹوبر کو ہوگی چاروں چرنوں کے چناؤں ہونے کے بعد ایک نومبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی بیر ریپورٹ راج سبھا ٹی وی نیپال نے تین سدسیوں کی ایک ٹیم کا گٹھن کیا ہے نیپال کی طرف سے بنائے گئی اس ٹیم کا نیترت ویدیش منتری مہندر بہادر پانڈے کریں گے یہ ٹیم بھارت کے ساتھ باچیت کر کے سیما پر پھیلے گتی رود کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی اس وقت نیپال دیش میں ضروری سامان کی قلت سے جوج رہا ہے جس میں سب سے اہم پیٹرولیم پرڈکٹ ہیں غور طلب ہے کہ نیپال میں نئے سامدھان کے ویرود میں ہو رہے ویرود پردشن کی وجہ سے سیما پر تناؤ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ویپاری گتی ویدیوں کو بھی روکنا پڑا نیپال نے امریکہ اور یورپ سے بھی مانوی آدھار پر مدد کرنے کے لئے کہا ہے اسی کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار